شاہ صاحب یہ ایک question ہے کہ جب ہم کسی کا تصور کرتے ہیں سوری جب ہم کسی کا تصور کرتے ہیں کسی ولی اللہ کا تو ہم اپنی ذات کے اندر سفر کرتے ہیں یا خارج میں ہمارا خیال اس ولی اللہ تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا شاہ صاحب یہ question یہ ہے کہ جب ہم کسی ولی اللہ کا تصور کرتے ہیں تو کیا ہم اپنی ذات کے اندر سفر کرتے ہیں یا خارج میں اور کیا ہمارا خیال جب ہم ان تولیلہ کا تصور کرتے ہیں ان تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا تصور کرتے ہیں دیکھئے مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی اپنے ماں باپ کا تصور کیا ہو لیکن کسی لمحے وہ بھولتے نہیں ہیں میں انہیں بھولاتا نہیں ہوں کسی لمحے لیکن آج تک میں نے تصور نہیں کیا تصور اگر میں کروں گا تو میں رب تعالیٰ ہی کا کروں گا لیکن چونکہ میرے مرشد ہیں اور ان کا مجھ پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے میری تربیت کر دیا اور مجھے علم عطا کر دیا تو میں اپنے مرشد صاحب کا احسان منظر ہوں گا تہے دل سے اور جب میں کسی کا احسان منظر ہوں گا تو وہ بھولتے نہیں کبھی مرشد صاحب کا انسان کو احسان منظر رہنا چاہیے اور ان کے لیے جب بھی دعا کرے اپنے لیے تو پہلے مرشد صاحب کے لیے دعا کر دے کہ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما کہ انہوں نے مجھ پر یہ احسان کیا تھا اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کر دے تو وہ جو دعا ہے اس کی تلعہ ان کی روح کو ضرور مل جاتی ہے تو یہ تصور والی بات جو ہے شاید اس کے بارے میں تو کچھ حرض نہ کروں میں آپ سے لیکن مرشد صاحب کو بھولا نہیں جا سکتا کیسے رابی وہ ہر لمحے یاد رہتے ہیں لیکن مرشد صاحب کو بھی دعا کریں